اس تربیت فرمانے والے اُس رب نے اپنی شانی ربوبیت کے اظہار کے سنداز سے فرمایا وہ بچہ جو نومولود ہوتا ہے میں بھی پیدا ہوا اور آپ بھی پیدا ہوئے یاد ہوگا ہو آپ کو آپ پیدا ہوئے تو کیا کوئی بتا سکتا ہے جب میں پیدا ہوا تو مجھے ہوش و حواظ تھے میں نے جان لیا تھا میں دنیا میں آیا ہوں ہے کوئی ایسا شخص میں انبیاء کی بات نہیں کر رہا میں آپ کی بات کر رہا ہوں جب بچہ پیدا ہوتا ہے آنکھیں ہونے کے باوجود وہ دیکھ نہیں سکتا کان ہونے کے باوجود کوئی بات سننے سے آری ہوتا ہے ہاتھ ہوتے ہیں مگر پکڑ نہیں سکتا پاؤں ہوتے ہیں مگر چال نہیں سکتا کانگیں ہوتی ہیں مگر کھڑا نہیں ہو سکتا دماغ ہوتا ہے مگر فاؤں و شور سے آری ہوتا ہے اسے یہ بھی نہیں پتا کہ میں دنیا میں آیا ہوں کے نہیں آیا اس کی تربیت کیسے کی جا سکتی ہے کیسے اس کو سمجھا جا سکتا ہے اسے پتہ نہیں کہ میری ماں کون ہے اسے پتہ نہیں میرا اببہ کون ہے میری بہن میرا بھائی کون ہے تایا چاچا نانا دادا میرا کون ہے پھر بتائیے جب اس بچے کو ماں اٹھا کے سینے سے لگاتی ہے تو دودھ پینے کا طریقہ کون سے کہتا ہے یہ تربیت اس کے رب نے فرما دی انسان ہی نہیں جانور کو لینے جب جانور کا بچہ دنیا میں آتا ہے مثلا آپ زمیدار حضرات ہیں گاؤں میں رینے والے ہیں بیل بینس وغیرہ گائے پیس وغیرہ جب وہ بچے کو جنب دیتے ہیں تو بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے اس حصے کی جانب جاتا ہے جہاں دودھ ہوتا ہے اس کی تربیت کون کر رہا ہے وہ رب العالمین ہے جو تربیت فرماتا ہے یہ وہبی طور پر فطری تقاضوں کے تحت اس کی تربیت کی جاتی ہے اس رب کائنا جللہ وعلانی جانور کو اڑنا سکھایا پرین دیکھو چپائیں کو چار پاؤں پہ چلنا سکھایا انسان کو دو پاؤں پہ چلنا سکھایا یہ اس کی تربیت ہے انسان چار پاؤں سے چلنا چاہے تو نہیں دور سکتا اور چپائیں دو پاؤں پہ نہیں چل سکتا وہ خالق کائنات کیسا بے نیاز ہے کہ سامب کو کوئی بھی پاؤں نے دیا پھر بھی وہ دورتا ہے اس رب کائنات جللہ وعلانی گشان بنیاز ہی دیکھئے کس نے جانور پرندے کو انڈے دینے والے جانور کو کس سے سمجھایا کہ تو ایسے غسلہ بنا اس میں انڈے دے اور پھر اس کے اوپر بیٹھ ایک مقصود مدت کے بعد تیرے جسم کی حرارت سے وہ انڈے بچے والے بن جائیں گے ان سے بچے نکل آئیں گے کس سے بتایا اس نے کس سے بتایا یہ تربیت اس خالق کائنات نے کی ہے کس سے بتایا بکری کو کس سے سمجھا دیا کہ تیری خوراک گاس بوچ جارہا ہے شیر کو کس سے سمجھایا کہ تیری خوراک گوشت ہے بلی کو کس سے سمجھایا کہ تیری خوراک چوہا ہے چوہے کے کان میں کس سے بتا دیا کہ بلی تیری دشمن ہے وہ چوہہا دیکھ کے بلی کے اوکے دور پڑتا ہے کہ اس سے پہلے تجربہ کر رہا ہے چوہے نے کہ بلی میری دشمن ہے آپ جانتے ہیں وہ تجربہ کرتا تو دنیا میں نہ ہوتا پھر اس کو کس سے بتا دیا کہ دردوست کون ہے تیرا دشمن کون ہے ماننا ہوگا کہ کائنات کا رب ہے جو ان کی تربیت فرما رہا ہے اس کی شانی ربوبیت کا کسی بھی فزیکس کے ایک طالب علم سے پوچھ لیجئے سننے کا پروسس کیا ہے دیکھنے کا پروسس کیا ہے آپ کو پتا چل جائے گا کہ رب کائنات کی ربوبیت کس انداز سے ہماری رہنمائی پرما رہی ہے میں باتیں کر رہا ہوں حلق سے ایک آواز دیکھ رہی ہے جس طرح گائے کے حلق سے نکلتی ہیں بینس کے حلق سے نکلتی ہیں بکری کے حلق سے نکلتی ایک آواز دیکھ رہی ہے لیکن جب وہ آواز میرے حلق سے نکلتی آتار اس سوپ سے باہر آتی ہے تو میری زبان اس کو روک لیتی ہے میرے ہونٹ بند ہو جاتے ہیں اس آواز کو میرے موہ کے اندر روک لیا جاتا ہے پھر زبان ایک کردار ادا کرتی ہے کبھی آگے بڑھتی ہے کبھی پیچھے ہرتی ہے کبھی وہ پھیلتی ہے کبھی سکڑتی ہے کبھی اوپر لگتی ہے کبھی نیچے لگتی ہے میرے ہونٹ اس کے معاون بنتے ہیں حلق سے نکلنے والی آواز کو والفاس کے موٹیوں میں پرو کر بکھیرتی چلی جاتی ہے یہ میرے رب کی شانِ ربوبیت ہے مجھے تو پتہ نہیں چل رہا کہ میرے زبان کدھر رکھ رہی ہے دائیں ہیں بائیں ہیں اوپر ہے نیچے ہیں آپ میری بات نہ مانیں خود گفتگو کرتے ہو غور کیجئے کہ آپ کی زبان کہا رکھ رہی ہیں آپ کے بس میں نہیں آپ کی زبان کو کون بتا رہا ہے تو دائیں ہٹ بائیں ہٹ اوپر نیچے دائیں اس طرح کر کون سمجھا رہا ہے تجھے پتہ چلے گا کوئی ایسی ہستی ہے جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے اور وہی ہستی رب ہے اس رب العالمین نے پوری کائنات کی تربیت فرمانا ہے پوری کائنات کو رب کائنات جل ونہا اپنی شانِ ربوبیت سے نوازنہ ہے خلا کے کائنات اس کائناتی ہستی میں جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان سب مخلوقات میں سب کا سردار اور سب کے لئے یوں کہ ہی مرجہ انسان کو منائے لقد کر رمنا بنی آدم کا تاج اس کے سر پر سجا دیا اور پھر رب کائنات نے قرآن مجیر فرقان میر میں بڑے واضح ترین الفاظ میرے شاہر فرمایا رب کائنات وہ ہے کہ کائنات میں جس نے تخلیق فرمایا جو بھی تمہیں زمین میں نظر آتا ہے سب کو چاہے انسان یہ تیرے لئے پیدا کیا ہے اور یہی سبب ہے کہ روزانہ ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں شاید کڑونوں کی تعداد میں جانور انسان تیری خاطر زبا کا دیا جاتے ہیں تیرے کام و دان کی لذب کے لئے تجھے جانوروں کے لئے زبا نہیں کیا جاتا کہ وہ تیرے لئے بنے ہیں تو ان کے لئے نہیں بنایا یہ زمین پر جو پھل ہیں دیکھیں فرشتوں کو رب کائنات جل لولا نے ان کے نام بھی نہیں بتائے تھے حضرت آدم کو تخلیق فرمایا رب کائنات نے حضرت آدم کو ساری چیزیں رب کائنات نے ہر چیز کا نام حضرت آدم کو بتا دیا کیوں بتا دیا یہ زمین و آسمان و تحت و فوق بنے ہی آدم کے لئے بحمد اللہ تعالیٰ آپ اتنے تو سمیدر یقیناً بل یقی ہے فرشتے کھاتے ہیں بتائیے بھلا جی پیتے ہیں ان کو نیند آتی ہیں ان کو دوکھ ہوتے ہیں درد ہوتے ہیں ان کا سلسلہ توالد و تناسل چلتا ہے ان کی نسل آگے بڑھتی ہے نہیں ہوتی نا یہ سب کس کے لئے ہے پھر پتا چلا یہ آم یہ کیلے یہ سیب یہ مالٹی یہ تیرے لئے بنے ہیں فرشتوں کے لئے لئے بنے ہیں یہ سب رب نے تیرے لئے بنایا اس لئے حضرت آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیئے کہ اے آدم یہ سب کو تو بنا ہی تیرے لئے ہے فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں تو سب کو تیرے لئے بنا تو اس خلع کے کائنات نے تیری ربوبیت کے لئے تیری تربیت کے لئے رب کائنات نے انبیاء علیہ مسلم کی بے سے تشیفہ فرمائی نبیوں کو بھیجا اور یاد رکھئے سارے کے سارے انبیاء حضرت آدم سے لے کے میرے کریمہ کا رسول رحمت تک سارے کے سارے انبیاء اللہ تعالیٰ سے تربیت لے کے آئے ہیں کائنات دنیا والوں کو تربیت دینے کے لئے آئے ہیں اور خود تربیت کیا پناہ میں نے کہا تربیت لے کے آئے ہیں ہمیں تربیت دینے کے لئے آئے ہیں اس لئے کوئی بھی نبی دنیا میں کسی بھی شس کا شاگرد نہیں ہوا وہ تو تربیت دینے والا بن کے آئے ہیں وہ تو مربی بن کے آئے ہیں تربیت لے کے آئے ہیں کتنی بڑی دلیل ہے اللہ مصیوت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الخصائص کبرا فی موجزات خیل ورام یہ طویل باقی نقل حدیث نقل کرتے ہیں ابن عصا کر کے حوالہ سے کہ جب رب کائنا جل لولہ نے حضرت سیدن آدم علیہ السلام کو اپنے پاس بلانا چاہا تو حضرت آدم نے اپنے لخت جگر بھی تو اللہ تعالی جل اللہ کا ذکر کرے اس کے ساتھ محمد مصطفیٰ کریم کا ذکر ضرور کرنا صل اللہ تعالیٰ لحبیب ہی دائمان آبادہ اور پھر اس کی علت اس کی وجہ اس کا سبب یہ بیان فرمایا میرے بیٹے سبب اس کا یہ ہے کہ جب رب کائنات نے میرے جسم انور میں روح کو پھنگا میں نے آنکھوں کو کھولا تو ساکی عرش پر لکھا ہوا میں نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ لکھا ہوا تھا میں نے پڑھ لیا تھا میں ساری دیشتی بار کرز نہیں کروں گا میں نے اتنا سا جو حصہ دیشتی بار کا کرز کیا ہے آپ کے سامنے پیش کیا ہے غرغور فرمائیے حضرت سیگنہ آدم علیہ السلام کے جسد انور میں روح کو جو داخل کیا گیا علماء فرماتے ہیں ناک کے لات سے صدا کیا گیا اللہ نے فرماتا ہے فَإِذَا نَفَقْتُ فِهِ بِرُوحِ جب اس کے اندر میں اپنے جانب سے روحِ انور کو پھونگ دوں فَقَوْلَهُ سَاجِدِينَ فُرِشْتُسَ کے سامنے سجدہ میں گر جانا تو روح ناک کے راستے سے داخل ہوئی ہے علماء فرماتے ہیں عموماً نکلتی پاؤں کی جانب سے ہے روح نورمل طریقے سے نکلتی پاؤں کی جانب سے ہے اور داخل کی در سے ہوئی ناک کے راستے سے ناک کے راستے سے آپ کے مبارک دماغ تک روح پہنچیں اور ظاہر ہے دماغ پور جسم کا کنڈرولر ہے پہلے دماغ کو زندہ کیا گیا پھر جیسے جیسے جسم کے حصے زندہ ہوتے جلے گئے دماغ کے تحت ان کا ورک شروع ہوتا جلا گیا روحِ مبارکہ آپ کے سینہ انور سے نافع انور تک پہنچی تھی مفسری نکناہ پرماتے ہیں حضرت آدم نے اٹھنے کی کوشش کی حضرت آدم نے اٹھنے کی کوشش کی اللہ فرماتا ہے انسان کو بڑا جلد آبات پیدا کیا گیا ہے حضرت سینہ آدم نے اٹھنے فرماتے ہیں بیٹے جب میرے جسم میں روح داخل کی گئی میں نے آنکھوں کو کھولا کب آنکھوں کو کھولا تھا جب آپ کے جسد انور میں روح داخل ہو گئی سر انور کا یہ حصہ ربِ کائنہ جلہ والا نے حیات عطا فرما دی آنکھوں کو کھولا تو فرماتے ہیں ساکرش پر میں نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا بتا ان کو کس نے پڑھایا ہے ابھی تو پورے جسم میں روح آئی ہی نہیں ہے پھر ایک بات قابلہ اور ہے میرا نام محمد سعید الحسن ہے میں بڑے عدب کے ساتھ ارز کروں گا میرے والدین نے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلان فرمائے والد سب آل میں دی تھی کوئی سوچ کر میرا نام رکھا تھا محمد میرے کریم آقا کا نام ہے حسن ان کے نواسہ کا نام ہے درمیان میں سعید میرا نام رکھ دیا کہ آگے مصطفیٰ کریم ہوں گے پیچھے نواسہ ہوگا درمیان میں اس کا نام آ جائے اس کی بک فرط ہو جائے گی اس کی بک شش ہو جائے گی اب یہاں کسی نے لکھا ہو محمد سعید الحسن اصل میں یہ تین نام ہو گئے کتنے ہو گئے ایک محمد ایک سعی ایک حسن یہ تین نام ہو گئے کسی نے یہاں لکھا ہو محمد سعید الحسن ایک ایسا شخص نوارد آتا ہے جو مجھ سے واقف ہی نہیں ہے کیا اسے پتا چل جائے گا یہ کس کا نام ہے میں آپ سے سوال کروں آپ مجھے بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے بتائیں گے جو میں نے سوال کیا ہے میرے سوال کا جواب دیجئے یہاں کسی نے لکھتا ہے محمد سید الحسن ایک ایسا شخص آیا تھا جو یہاں کرینے والا نہیں تھا باشندہ نہیں تھا دوسرے علاقہ سے آیا تھا اس سے آ کر پڑا محمد سید الحسن اب جو سٹیج پر افراد بیٹھے ہوئے ہیں کیا میرا نام پڑھ کر اسے پتا چل جائے گا یہ کون بندہ ہے بتائیں گے نہیں پتا چلے گا حضرت یہ تین نام ہیں محمد سید اور حسن اور کلمہ تیبہ میں دو نام تھے اللہ اور محمد حضرت آدم کو کیسے پتا جل گیا خالق کون ہے مخلوق کون ہے سوچیے ذرا حضرت آدم نے فرمایا تھا بیٹے میں نے اللہ کے نام کے ساتھ ان کے نام کو لکھا دیکھا ہے کس نے بتا دیا تھا محمد مخلوق کا نام ہے کس نے بتا دیا تھا اللہ محیب کا نام ہے محمد محبوب کا نام ہے کس نے بتا دیا تھا ماننا ہوگا جو نبی ہوتے ہیں وہ تربیت یافتہ ہوا کرتے ہیں جو انبیاء ہوتے ہیں وہ تربیت ہیں یافتہ ہوا کرتے ہیں یہ علم حضرت آدم کا ہے اس کے علم کا اندازہ کیجئے جس کے پیچھے آدمی ہاتھ باں نکڑے تھے اس کا علم کتنا زیادہ ہوگا حضرت آدم نے اسی وقت جان لیا تھا کہ میں مخلوق ہوں اللہ خالق ہے محمد مصطفیٰ کریم اس کے محبوب ہیں اسی وقت سب کو جان لیا تھا جو میں نے دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کی تربیت فرما کے بھیجتا ہے اسی طرح بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی میرے کریم آقا سے پہلے تھے شیف لانے والے جو مبشر ہیں میرے نبی کریم شفیع محمد کونم آقا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس جہانِ رنگ و بھو میں آپ تھی قدم رکھا ہے آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ان کو جنم دیا تو یہود دیا کہ بیت اللہم بیت اللہم عربی زبان کا لفظ ہے پنجابی میں سے بچڑ کھانا کہتے ہیں انگلیش میں سراٹر ہاؤس کہتے ہیں اور اس کو مذوہ کھانا کہا جاتا ہے فارس زبان میں زبا کرنے کی جگہ یہ جگہ جانا انہوں کو زبا کیا جاتا ہے یہودیوں نے اپنے شہر سے باہر اپنا مذوہ کھانا بنا رکھا تھا جہاں وہ جانوروں کو زبا کرتے تھے رب کائنات کی جانب سے حضرت مریم کو الکا ہوا وہاں جاؤں اور وہاں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دینا ہے حضرت سیدہ مریم نے وہاں حضرت سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا اور اٹھا کر قوم کے سامنے آئیں اب حضرت سیدہ مریم کی ذاتی ہے سید کیا تھی آپ کے والد زیوہ کر حضرت مریم کے والد حضرت عمران بیت المقدس کے امام خطیب تھے آپ کی ماں حضرت ہنہ بڑی عابدہ زاہدہ بہت زیادہ عزت والی خاتون تھی رب کائنات جل و لہن قتذکرہ قرآن کریب میں یوں فرماتا ہے جب عمران کی بیوی نے یہ کہا تھا مولا جو میرے پیٹ میں ہے اس کو میں نے تیرے حضور نظر مان لی بیت المقدس کے خدمت کے لیے ماں بھی عابدہ زاہدہ والد زیوہ کر بیت المقدس کے خطیب و امام اور ان کے خالو حضرت زکریہ اللہ کے نبی اور حضرت سیدہ مریم نے حضرت زکریہ کی زیرے پروش زندگی گزاری تھی حضرت سیدہ زکریہ نے ان کو پالا تھا اب رب کائنات جل و لہ کی شان بینیازی دیکھئے عزت و عضبت کے اعتباعت سے حضرت مریم کا وہ مرتبہ مقام ہے پورے قرآن قریب میں سوائے حضرت مریم کے کسی عورت کا نام نہیں ہے پورے قرآن پاک میں سوائے حضرت مریم کے کسی عورت کا نام نہیں ہے حضرت سیدہ مریم میں عزت والی تھی تو جب وہ ایک بچے کو اس حالت میں لے کے کہ ان کے نکاہ نہیں ہوا تھا شادی نہیں ہوئی تو تو قوم والے بگڑ گئے مریم یہ کہاں سے لے کے آئی ہوئی تیرا نکاہ نہیں ہوا تیری شادی نہیں ہوئی پاک باگ ماں کی بیٹی عزت والے باپ کی لفت جگر اللہ کے نبی کی بھانجی پھر ایسی بن کی آئی ہے یہ کہاں سے بچا لے کے آئی ہو تو آپ نے جواب نے فرمایا انی نظر تو لی رحمانی سوما میں نے تو اللہ کے نام پر چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے میں تو نہیں بولوں گی نہیں بولوں گی پوچھلو اس بچے سے مجھے پوچھے ہو کہاں سے لے کے آئی اسے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے قوم والے بگڑ گئے مریم معدلہ ایک تو بن بیہی ماں بن گئی ہو شادی ہوئی نہیں نکاح ہوا نہیں بچے کو جنم دے کے بچہ لے کے آئے ایک ہمارا مزاکڑ آ رہی ہے کہہ رہی ہو کس سے پوچھو ہم اس سے کیا پوچھیں یہ تو گود میں اٹھانے کے لائق ہے پنگوڑے میں ڈھالنے کے لائق ہے انہوں نے سختی کی حضرت سیدہ مریم کے ساتھ حضرت سیدہ مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے رکھا تھا پنجابی میں جیسے کچھ چھڑک اٹھانا کہتے ہیں گود میں لے رکھا تھا اور حضرت عیسیٰ کا چہرہ ماں کی جانب تھا سینے کسا لگے ہوئے ہیں جب قوم کے لوگوں نے سوال نہ کیا عیسیٰ علیہ السلام سے نے پوچھا ان کی والدہ حضرت مریم سے الجنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے روخ زہبہ ماں کے بندے انور سے جدا کیا قوم کی طرح مو کر کے فرما لگے قوم والوں سنو انی عبداللہ آتانی القتاب وجعلنی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب عطا فرما کے نبی بنا کے بیجا ہے میں نہیں جانتا کہ پیدا ہوئے کتنی دیر گزری تھی زمانے میں گھڑیاں تو نہیں تھی میں کہوں کے پندرہ میٹ گزرے تھی آدھا گھنٹہ گزرہ تھی گھنٹہ گزرہ تھی دو گھنٹے گزرہ تھی جنم دیا گود میں اٹھا کر قوم کے سابقے لے لیا عیسیٰ اس وقت جانتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں مجھے کتاب دی گئی ہے میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اس وقت بتایا پتا کے چلا کہ انبیاء جو تشریف لاتے ہیں تو تربیت یافتہ ہو کے تشریف لاتے ہیں رب کائناتے انسانیت کی ہدایت کے لیے ان کو سرات مستقیم کی جانب تربیت دینے کے لیے نبیوں کی بے ستشریف فرمائی پروردگار عالم کا کتنا بڑا احسان ہے کتنا بڑا احسان ہے جو میں نے پہلے جملہ ارز کیا تھا کہ اللہ کا شکر اور احسان ہے جو رب کائناتے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا اللہ کا کتنا احسان ہے کہ ہمیں وہ مربی وہ تربیت عطا کر وہ تربیت دینے والا وہ محبوب عطا فرمائی جو سارے نبیوں کا نبی ہے ہماری تربیت کے لیے انہی عطا فرمائی رب کائنات میں رسول رحمت کی بے ستشریف فرمائی جو نبیوں کے نبی ہیں اور میرے نبی نے جس انداز سے ہماری تربیت فرمائی اللہ کی عزت کے قسم ایسا عالی تربیت فرمانے والا کائنات میں رب کائنات نے کوئی بھیجائی نہیں ہے لیکن تربیت لینے کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتی تربیت اب لینا چاہیں تو کچھ شرطی ہیں کیا کہ مربی کی ہر بات کو آپ نے تسلیم کرنا ہوگا اگر تسلیم نہیں کریں گے تو پھر تربیت نہیں ہو سکے گی پھر تربیت نہیں ہو سکے گی بات مانی کب جاتی ہے جب محبت اپنی میراج کو پہنٹی ہے بات کب مانی جاتی ہے جب محبت اپنی میں بالکل سادہ سی مسادے کے سمجھاؤں گا اگر آپ کے دل میں میری لیے جذبات محبت ہوں میں آپ کو کہوں اٹھ کے کھڑی ہو جاؤ تو آپ کھڑی ہوں گے کے نہیں ہو جانگے نا تو اگر محبت نہ ہو تو پھر کہنا مانیں گے پھر محبت جتنی بڑھتی جائے گی وہ کم ماننا اسی قدر آسان سے آسان تر ہوتا جارا جائے گا پھر محبوب کی ایک ایک ادا کو پنایا جاتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا بعض احباب نے مقصود رنگ کی پگڑی پہنی ہوتی ہے اس کے سوا دوسری پگڑی کم پہنتے ہیں بعض حضرات کی ٹوپیاں کوئی چار کونوں والی ہوگی جو پانچ کلیانی ہوگی کسی نے اپنی ٹوپی کے نیچے سرخ رنگ کا فیتہ کسی نے اپنی ٹوپی کے نیچے سبز رنگ کا فیتہ لگا رہا کہا ہوگا یہ سب کیا ہے اب بتائیں گے صرف نسبت نہیں اپنے شیخ سے محبت بندہ چاہتا ہے جیسا میرا شیخ ہے ویسا میں بنوں محبت جتنی بڑھتی جائے گی شیخ کی عطاعت اسی قدر بڑھتی جائے گی لا رائب بلا تمثیل و بلا تشبیح نبی سے جس قدر محبت ہوتی جائے گی عطاعت اسی قدر بڑھتی جائے گی عطاعت اسی قدر بڑھتی جائے گی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فروع کے عظم کے لخت جگر ہے فتح مکہ کے موقع پر جب میرے اور آپ کے کریم آقا تاج جائے رہے عرب و عجم شفیع موظم رحمتِ عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی جانب تشریف لائے ہیں تو میرے آقا کی معیت میں صحابہ کرم رضوان اللہ تعالی عنہ مجمعین بھی تھے میرے نبی مکہ مکرمہ کی جانب آتے ہوئے راستے میں ایک ایسی وادی میں سے گزرے کہ ادھر ادھر پہاڑ تھے ان کے درمیان سے میرے نبی گزر رہے تھے راستے میں ایک ایسی جگہ آئیں ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے درمیان ہم نے تھوڑی سی جگہ ہے چاندہ آدمی گزر سکتے ہیں اس گھاٹی کے راستے سے میرے نبی گزرے صلی اللہ تعالی عنہ حبیب ہی دائم نبدا ایک درست اس پہاڑ پر اگا ہوا تھا جس کا تنہ جو جگہ تھی جو راستہ تھا جو گھاٹی تھی جہاں سے گزر رہے تھے اس راہ گزر کے جانب جھکا ہوا تھا میرے کریم آکا اونٹنی پر سوار تھے رسول الرحمت جب اس کے قریب آئے تو اس کا ڈال کیونکہ جھکا ہوا تھا تو میرے کریم آکا رسول اللہ تعالی نے سر انور جھکایا اس کے نیچے سے گزرنے کے لئے یہاں میں عموماً بیان کیا کرتا ہوں اللہ کی عزت کی قصے میرا عقیدہ و میرا ایمان ہے میرے نبی حلقا سا اشارہ فرماتی ہے درخت اوپر ہو جاتا درخت کی مجال کیا تھی اوپر نہ ہوتا وہ اشارہ کریں تو چاند سیدھنا چیر کے رکھ دیتا ہے کتنی مرتبہ ان کی خواہش پر درخت چل کر ان کی خدمتیں فیض درجت میں حاضر ہوئے یہ درخت اپنا تنہ اوپر کر لیتا لیکن میرے نبی تربیت فرما رہے تھے خضوحی ذرہ کم اللہ فرماتا اپنی حفاظت کرو میرے نبی کا اصوہ مبارکہ صحابہ اکرام کے نگاہوں کے سامنے تھا میرے کریمہ آپ کو اس کے نیچے سے گزرنے لگے اونٹ پر سوار تھے حضور نے سرے انبر جھکایا اس کے نیچے سے گزر گئے ایک عام سی بات تھی صحابہ اکرام جتنے بھی اپنے اونٹوں پر سوار تھے وہ تو اس کے نیچے سے گزر تھے جو گھوڑوں پر خچروں پر گدوں پر یا پیدل تھے وہ ویسے ہی نیچے سے گزر گیا وقت گزر گیا عبداللہ ابن عمر بھی مائی جتے مصطفیٰ قریب میں تھے میرے اور آپ کے کریم آکر صلی اللہ بھی شفیع مضم رحمت عالم اے جہان جرنگوبو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے گئے مکہ مکرمہ فتح ہو گیا آنے جانے کے لیے بڑی شہرہ ہی بن گئی راستے بن گئے مگر عبداللہ ابن عمر جب بھی مکہ مکرمہ کی جانب آتے تو اسی تنگ سے راستے سے گزر کر جاتے اسی وادے سے گزر کر جاتے اور درخت کے نیچے سے گزرتے تو اسی طرح سر جھکا کے گزر کرتے تھے لوگوں نے کہا عبداللہ اب تو شہرہیں تعمیر ہو گئی ہیں ادھرانے کے ضرورت کیا ہے دوسرے راستوں سے چلو راستے قریب بھی ہیں آسان بھی ہیں راستے میں پانی اور گاس وغیرہ بھی ہے جانوروں کے لیے وہ راستے اختیار کر لو حضرت عبداللہ فرماتے میں اسی راہ گزر سے گزروں گا جہاں سے میں نے اپنے نبی کو گزرتے ہوئے لے گا ہے پھر حوادس زمانہ کی نظر وہ درخت ہو گیا تیز آندھی کے جکھڑ نے اسے جر سے اکھار کے پھینک دیا یا کوئی چرواہہ اسے کاٹ کے لے گیا اب وہ درخت وہ درخت اس پہاڑ پر باقی نہ تھا عبداللہ وہاں سے گزرے تو آج بھی سر جھکا کے گزرے کسی شخص سے سوال کی عبداللہ کل تو درخت تھا جس سے بچنے کے لیے کہ کہیں پہشانی اس سے ٹکرا نہ جائے سر جھکا کے گزرتے تھے آج تو درخت باقی نہیں ہے پھر کیوں سر جھکا کے گزرے ہو جواب نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ کی قسم نہ پہلے اس لیے سر جھکاتا تھا کہ پہشانی نہ ٹکرا جائے نہ آج اس لیے جھکا رہا ہوں میں تو صرف اس لیے سر جھکاتا ہوں یہاں میں نے اپنے نبی کو سر جھکاتے ہوئے دیکھا ہے یہاں میں نے اپنے نبی کو سر جھکاتے ہوئے دیکھا ہے میں نے اس لیے سر جھکایا ہے سیجن عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے اپنے غلام کو بلایا وہ بارگاہ اکدس میں حاضر ہوا صبح کا وقت تھا تحجد کا وقت تھا یاک بستا رات تھی ہلکی ہلکی بونہ باندی بھی تھی اور تھنڈی تھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی حضرت سیدہ عثمان غنی اپنے غلام کو فرمائے گا حمران جاؤ مشکیزہ جو سہن میں لٹک رہا ہے رات با تھنڈی ہوا کے تھی بیڑے جس سے ٹکراتے رہے ہیں وہ اٹھا لاؤ سرزی کا موسم ہے صبح کا وقت ہے حجد کا وقت ہے آپ کا غلام گیا اور وہ مشکیزہ اٹھا لائیا فرمائے لیں کہ مجھے وضو کروا وضو کروایا آپ نے سارا وضو کیا وضو فرمانے کے بعد عثمان غنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور پھر مسکرا پڑے مسکرانے کے بعد اپنے غلام سے فرمائے لگے تو مجھ سے پوچھ کے تم کیوں مسکرائے ہو غلام نے کہا آقا بتا دیجی میں تو نہیں جانتا آپ کیوں مسکرائے ہیں ایک ٹھنڈی سی سانس لے کے فرمائے لگے ایسا ہی موسم تھا اور یہی وقت تھا یہی جگہ تھی میرے قریم آقا نے یہاں بیٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کیا تھا وضو کر کے اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے مسکرائے تھے آج میں نے اپنے نبی کی وہ سنت ادا کی ہے آج میں نے اپنے نبی کی وہ سنت ادا کی ہے فرمائے لگے تو نے نہیں پوچھا میں تجھے بتا رہا ہوں کہ ہم نے پوچھا تھا بارگر ساتھ سے باب میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ پاپ پاک قربان جائے مسکرانے کا سبب کیا ہے تو میرے نبی نے فرمایا تھا جب انسان تب وضو کرتا ہے جو وضو کرنے کو جینی چاہتا را تھنڈی ہوتی ہے پانی بھی تھنڈا ہوتا ہے نیند آ رہی ہوتی ہے وہ تحجید کیلئے کھڑا ہوکے اٹھتا ہے وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو رب کائنات ہاتھوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ناک پہ پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں چہرہ دوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اور پھر جب وضو مکمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالی چھوٹے چھوٹے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے میرے نبی فرما لگے کہ میں اس لیے مسکر آیا ہوں حضرت عثمان غنی کیوں مسکر آئے تھے کہ انہوں نے میرے نبی کو مسکر آتے دیکھا تھا صحابہ کرم کی بشمار ایسے واقعات ہیں وہ کیوں ایسے کرتے تھے ان کے دل میں میرے نبی کی محبت ازہد زیادہ تھے یہ یاد رکھئے سارے کے سارے صحابہ اکرام اللہ تعالی کے محبوب ہیں اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے سب کے درجات ورا و الورا ہیں دنیا کا کوئی بھی شخص کتنا بڑا کیوں نہ حابدو زہد ہو متقی پر حیدگار ہو غوث کتب عبدال کا درجہ کیوں نہ رکھنے والا ہو صحابی کے پائے کو کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا بڑی مشہور حدیث میں بارکہ ہے کہ میری اور آپ کے کریم آقا تاجدر ایر بوجم شفیع مرحمتِ کون و مکان صحابہ اکرام کے اندر جلوہ فرماتے ہیں فرمانے لگے جو بندہ محبت کے ساتھ احترام اور عقیدت کے ساتھ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لیں اپنے اببا کا چہرہ دیکھ لیں رب کائنات اسے حج مبرور کا صحابتہ فرما دیتا ہے ایک شخص سے ہز گیا اللہ کے نبی اگر سو مردبہ دیکھ رہے تو میرے کریم فرمانے لگے اللہ اکبر اطیب رہے اللہ کا درجہ اس سے بلندوبالہ ہے سو مردبہ کیا ہزار مردبہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھے گا اببا کا چہرہ دیکھے گا سینکنوں یا ہزاروں حجوں کا سواب مل جائے گا میرے بھائی مقام غور ہیں اِن جگہ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تیری ماں عابدہ ہو زاہدہ ہو متقیہ ہو پرہیدگار ہو تیرا باپ شب زندہ دار ہو وہ روزہ رکھنے والا ہو سائم النہار ہو وہ عابد و زاہد ہو متقی ہو پرہیدگار ہو عالم دین ہو فقی العاصر ہو نابغہ روزگار ہو حافظ قرآن ہو کاری القرآن ہو اور نہیں تیرا باپ کتنا بھی گناہ گار پاپی کیوں نہ ہو تیری ماں کتنی بھی گناہ گار کیوں نہ ہو تو محبت سے دیکھ لیں تیرا رب وہ تجھ کو عجرہ تعاف فرما دیں گا پھر تھوڑا سا غور کر اگر تو اپنی گناہ گار ماں کو دیکھے گناہ گار اببہ کو دیکھے تو ہر ہر نظر پر رب کائنت حج مبرور کا سواب تعاف فرمائے تو جو میرے نبی کی رخ زیبہ کی زیارت کرتا ہے اس کا درجہ کتنا بلندوبالہ ہو جاتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں حرم کعبہ پر ہما وقت ایک سو بیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں ساٹھ رحمتیں ان لوگوں کے لئے ہیں جو تواف قعبہ کر رہے ہیں چالیس رحمتیں ان کا مقدر ہوتی ہیں کہ جو وہاں تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور بیس رحمتیں ان کو اللہ تعالیٰ تعاف فرماتا ہے جو نہ نماز پڑھ رہے ہیں نہ تسبیح کر رہے ہیں نہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نہ درود پاک پڑھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں بیٹھے ہر میں قعبہ کو تک رہے ہیں جس کے صدقہ سے رب کا عائدہ نے قعبت اللہ کو قبلہ بنایا اس قعبہ کو دیکھنے والا ماز دیکھنے والا بیس رحمتیں پا لیتے ہیں تو میرے نبی کا دیدار کرنے والا اس اعتبار سے اس اعتبار سے کوئی بھی شخص صحابی کے درجے کو نہیں پاسکتا صحابہ کرم کا درجہ ورہا اور ورہا ہے لیکن سب صحابہ درجہ میں برابر نہیں جو درجہ صدیق و فروق و عثمان و علی کا ہے وہ باقی صحابہ کا کیوں نہیں بات یہ ہے کہ جس سے میرے نبی سے جتنی وفا کی ہے جس قدر محبت کی ہے اسی قدر اس کا درجہ بلند و بالا ہو گیا حضرت سیجنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا درجہ بلند و بالا کیا ہوا مازے ایک واقع ارز کرتا ہوں ایک دن کا ذکر ہے صدیق اکبر بارگاہ میرے نبی تشریف فرماتے سیجنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو تھوڑا سا پریشان دیکھا فرمائے مالا کہا ابو بکر تجھے کیا ہو گیا تو نے کہا صلی اللہ علی کا صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر میں موجود تھا میرے ابا جان میرے دوسرے خاندان والوں کے ساتھ بیٹھے تھے گفتگو ہو رہی تھی اور یہ بات یقینی ہے کہ محبوب ہمیشہ محبوب ہمیشہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہتا ہے صدیق اکبر نے اپنے گھر میں میرے نبی کا ذکر کیا اور ابا کے زبان سے کوئی ایسے جملے نکل گیا کہ ہر وقت تو ان کا نم لیتا رہتا ہے ابو بکر برداشت نہ کر سکے زناٹے دار تھپڑ اپنے ابا کے چہرے پہ دے مارا ابا موں کی بل زمین پر گر گئے خون نکلنے لگا ان کے ابا جی ابو کحافہ عثمان بن عامر نبینا تھے زیفل عمر تھے پڑ پوتوں والے تھے اتنے بوڑے تھے مگر صدیق اکبر نے پرواہ نہ کی تھپڑ دے مارا ہوں ہوں کے بل نیچے گر پڑے چھوڑ کر بارگاہ مصطفیٰ کریم میں آگئے میرے نبی نے سوال کیا ابو بکر پریشان کیوں ہیں تو آپ نے یہ سارا واقعہ ارز کر دیا یاس اللہ ایسے ایسے کر کے کیا میرے کریم آقا حیران ہو کہ ابو بکر تو تو بڑا علیم اتباہ ہے بہت نرم دل ہے تو نے تو کبھی کسی کو کچھ کہا ہے نہیں بلکہ میرے نبی حضرت ابو بکر کو سیدنا ابراہیم کے ساتھ تشبیہ دیا کرتے تھے اور جنہوں نے بابے طور پر اپنے رب کی حضور دعا کی تھی فمن تابینی فائنہو منی مولا جو میرا مطیو فرمبردار وہ تو ہے ہی میرا نا ومن آسانی فائنک غفور رہیم مولا جو میرا نافرمان تو اس کو بھی معاف کر دے فرمائے کہتے ہیں ابو بکر تو ابراہیم علیہ السلام جیسے ہیں فرمائے کہ افعلت اب ابا بکر ابو بکر تو نے ایسے کیا کہا لا فعلتو یا رسول اللہ اس کے ایسے کر آیا ہوں میرے نبی فرمائے کہ اللہ تعفل بعدہ ذالک ابو بکر آج کے بعد کبھی اپنے ابا کو نہ مارنا پھر کیا ہوا اگر انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا تھا صدیق اکبر کیا کھمیانس ہو آگئے انہوں نے کہا مجھے قسم اس رب کائنات کی جسے آپ کو سچا نبی بنا کے بیچا اللہ کی عزت کے قسم ورے ہاتھ پہ تلوار ہوتی وہ اس کی گردن اڑا دیتا وہ کون ہوتے ہیں جو آپ پر اعتراض کرنے والا ہوتا ہے جب محبت اس میراج کو پہنچے تو پھر ایمان میں پخدگی آتی ہے پھر رب کی ربوبیت کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے وہ رب بھی کیسا بھیجا ہے اس کی اطاعت و فرمبردار ہی کیسے کی جاتی ہے حضرت اکرامی قدر چونکہ ایک وقت مکرم مجھے دیا گیا تھا جو اپنے حسن اختتام کو پہنچا دعا کرتا ہوں رب کائنات اپنے محبوب مکرم کے صدقہ سے ہمیں زندہ رکھے تو ایمان کے ساتھ نبی کے پیار کے ساتھ آخر ہچکی آئے تو ان کی محبت میں قیامت کے دے اٹھیں تو ان کے دامنے کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے آمین ثم آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين حضرت ازیوکار سامین باتمکین علماء ازیوکار